بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہمیں دکھریت ساؤں گے فٹ ہوں گے مزے کے اندر ہوں گے اگن سے ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر حاضر ہوگی آپ کے پاس اور ویڈیو کس کے ریلیٹڈ ہے ویڈیو فریلانسنگ کے ریلیٹڈ اور فریلانسرز کے لیے سپیشلی ہمارے پاکستان کے اندر پی ایس ای بی پاکستان مسارسوڑ ایس پورٹ انہوں نے نے ریلیٹسٹیشن سٹارٹ کی ہوئے تھے اب بھی اسے نہیں اور دو 30 سال سوو Für یا گاریک ہے اس کو ریلیو کروانے کا طریقہ کیا ہے اس کو پروپر کیا اس طرح سے بنا رہا ہوں ویڈیو عالی آپ کو کونس داکومٹس چاہیے کہ کہاں سے ملیں گے وہ سب ہی ب wystہeros ot 여러분 بتاؤں گا کس طرح سے کرنا ہے اس کو سمیٹ کس طرح سے کرنا ہے اس سارے کے اوپر یہ پروپر ایک ویڈیو ہوگی دوسرا ایک اور ویڈیو بھی بناوں گا جس کے انتر ہم نئی ریجیسٹریشن جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہمارا ایک بندہ رہتا ہے اس کے اوپر وہ ویڈیو بنا دوں گا میں کہ ریجیسٹریشن کرنی کس طرح سے اگر آپ فیلانسنگ کی یہ ریجیسٹریشن کر لیں گے پی ایس ای بی کے تھرو پاکستان سوفٹر ایکسپورٹ بورڈ کے تھرو تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس مل سکتے ہیں پہلے تو آپ ٹیکس پیئر بنیں گے اس کے لیے آپ کو فی آر سے جو ہے iris.fbr.gorman.p کے ان کی ویب سائٹ ہے اس کے تھرو آپ کو اپنا انٹین بنوانا پڑے گا آپ کو ریجیسٹریشن کرنی پڑے گی اپنے فائلر ہونے کی جب آپ فائلر ہو جائیں گے تب آپ آپ اس کے لیے ریجیسٹریشن کر سکتے ہیں فائلر ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں بھی کوئی ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے آپ کو گاڑی لیتے ہیں کوئی بائٹ لیتے ہیں کوئی گھر لیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں جو سرکاری فیسز ہوتی ہیں وہ ہاف ہو جاتی ہیں جب آپ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں آپ فائلر ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے گاڑی آپ نے وہ جو سالانہ پی کرتے ہیں ہم چالان اپنا پی کرتے ہیں یا سوری چالان نہیں ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے سالانہ فیسز ہوتی ہے جب وہ ٹیکس پی کرتے ہیں تو وہ بھی ہاف ہو جاتا ہے ٹیکس پیر ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ٹیکس پیر ہوں گے آئیر ایس کے اوپر جا کے سوری ایف بی آر کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے لن آپ ٹیک دیسپنیشن ڈاٹ کوم جو ویب سائٹ ہے پی ایسی بی کی پاکستان سوفٹر ایکسپورٹ بورڈ کی وہاں جا کے آپ باقی ریجیسٹرشن کمپلیٹ کریں گے اور اگر چینل پر نیا ہے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل نوٹکیشن کو بھی آل پر کلک کر دو تاکہ انہیوال ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اور ڈیٹیل میں آپ سب جو ہے چیزیں ان سے واقف رہے ہیں تو چلیں میں آپ کو دیکھ چلتا ہوں لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر وہاں آپ کو پروپر طریقہ بتاتا ہوں بھی کون کون سو ڈاکومنٹس چاہی ہیں ان کو کس طرح سے آپ نے لگانا ہے ٹیک ڈیسپنیشن ڈاٹ کوم کے اندر جو پی ایسی بی کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے چلنے دورہ لیپ ٹاپ سکرین پر چلتا ہوں جی ہم آگے اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر ابھی کرنا ہے کہ آپ سمپل آئیں اپنا گوگل کو اوپن کریں گوگل کو اوپن کرنے کے بعد پی ایس ای بی جیسٹریشن یہی لکھ دیں گے نا ٹھیک ہے پاکستان سوفٹ ویر ایکسپورٹ بورڈ تو آپ کو یہ آ جائے گا سامنے ویب سائٹ ٹیک ڈیسٹینیشن ڈاٹ کوم کے نام سے ٹھیک ہے اس کو اوپن کر لیں اوپن کر کے اس میں لاغن کر لیں ابھی مین چیزیں کیا چاہیے ہوتی ہیں اگر آپ نے نیا ریجسٹریشن کرنی ہے فری لانسر کی تو اس کا ذریعہ سے بات طریقہ کار طرح سا اور ہوگا اس میں چیزیں وہ نہیں ضروری ہوتی ہیں جو کہ آہ رینیو کرتے والا ضروری ہوتی ہیں سو ابھی یہ ویڈیو میں رینیو کرنا والے بنا رہا ہوں کہ میرا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا سو مجھے جو ہے اور جسٹریشن نہیں چاہیے مجھے آہ رینیوال چاہیے جس کے لئے میں کروں گا آئی تک میں نے پہلے اوپن کی ہوئی ہے یہ میرے پاس آہ اوپن ہوئی ہے یہ ڈیشپورڈ ہے یہ اوپرشنٹیز ویکی پیج پروگرامز ایونٹس مارکٹ پلیس مارکٹ پلیس بھی ان کی اپنی ہے یہاں پہ آپ جو اپنے آپ کو جو شو کر سکتے ہیں کیا پہ واسکونسی سکلز ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو جال مل سکتی ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ اوپن ہونے میں تھوڑا سا ایشو کر رہی ہے ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے سمپل اس طرح سے اوپن ہو جائے گی ہے ایپ ڈاٹ ٹیک ڈیسٹینیشن ڈاٹ کام ریجسٹریشن میں نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ریجسٹریشن پہ آیا اگر میں ڈیشپورڈ پہ چلا جاتا ہوں تو وہ ذرا اس طرح سے اوپن ہوگی ٹھیک ہے ڈیشپورڈ کے پر جو چیز آ رہی ہوتی وہ آئے گی میں نے پہلے ایک دفعہ ڈالی لے کے ایک چیز مسنگ تھی جس وجہ سے مجھے اپلائے فور نیول کرنا پڑا گی ریجکٹ ہوگی تھی ایک چیز ہوتی ہے پی آر سی جو اس وقت چھوٹے شہروں میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے مسئلہ کس وجہ سے ہے کہ وہ ایکسر بینکس والوں کو اس چیز کا نہیں علم کیونکہ ابھی چیز نہیں آئی ہے سو وہاں پہ جو ہے آپ کو ملنی مشکل ہے ان کو پروپر طریقے سے پروپر چینل سے آپ کو کہنا پڑتا بتانا پڑتا ہے طریقے کا آپ کو ہیلپ لین پر کول کرنی پڑتی ہے ابھی میں آپ کو یہ دکھا دوں تو یہ جو چیزیں آئی کھڑی ہیں میرے سامنے ایک تو ہے یہ ٹیکس ڈیٹرن ٹھیک ہے آپ کو ٹیکس ڈیٹرن چاہیے ہوگی اپنی ری سینٹ اینٹین آپ کو چاہیے ہوگا اپنے جیسے یہ میرا اینٹین نکلا ہوا ہے ایف پی آر سے بنے گا آپ کا جو ہے اینٹین آپ فائلر ہو جائیں گے آپ کو اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا اکاؤنٹ مینٹین سرٹیفکیٹ کہہ لیں گے اس طرح کوئی بچی جو اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو بینک سے ملے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے بینک سے لینا ہے بینک آپ کو یہ دے گا آپ اپلیکیشن میں سے بھی نکال سکتے ہیں ایک آپ کو اپنے آئی ڈی کارڈ کی پکچر اس طرح سے چاہیے ہوگی سکین پکچر فرنٹ اینڈ بیک ایک ہی جو ہے پیج کی اوپر اس کے بعد ہوگی یہ پی آر سی پروسیڈ ریالیزیشن سرٹیفکیٹ یہ اگر آپ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہے وہ باہر سے آئیے کسی اور ملک سے جو ریمیٹنس آئیے آپ کی آہ فری لانسنگ کہہ لیں تو اس کا جو یہ ہے ایک یہ ثبوت ہے کروف ہے جو آپ کو بینک دیتا ہے ٹھیک ہے یہ بینک کی طرح سے آپ کو آویل ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بینک سے ہی لینے پڑتی ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ اپڈیٹڈ ہے تو آپ کو موبائل اپلیکیشن میں سے مل جائے گی ایچ پی آر کے اندر سے تو ایزی مل جاتی ہے باقی بھی ایزی لی دے دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کا ایمیل اپڈیٹڈ ہے تو ابھی ہمیں پانچ چیزیں چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ کی پکچر ایک پیج کے اوپر دونوں آپ کی پی آر سی جو بینک سے ملے گی انٹین جو آپ کو پی آر سے ملے گی اور یہ آپ کا اکاؤنٹ مینٹین سرٹیفکیٹ بینک سے ملے گا اور یہ ٹیکس جو ہے یہ آپ کو ایف بی آر سے ہی ملے گا یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ آئیرس ڈاٹ ایف بی آر ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ پی کے یہاں پہ آکے آپ نے ریجیسٹریشن کر سکتے ہیں یہ ریجیسٹریشن آپ کریں گے میں تو یہ جسٹ لاغ ان کرنا کیونکہ آپ نے آلریڈی میں ہے تو ریجیسٹر ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیز یہ سامنے آپ کے ساری کی ساری آگئی کھل گیا آپ کا ڈیش بورڈ یہ پورا ہے یہ آئیرس سے آئیرس ڈاٹ ایف بی آر ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ پی کے اس پہ آکے آپ نے پہلے ریجیسٹریشن کرنی ہے اپنے انٹین کے لیے اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنے گی ٹھیک ہے دوسری چیز کونسی ہوگی کہ آپ نے آہ ایپ اور ٹیک ٹیک ڈاٹ کام جو پی ایس ای بی کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آ جانا ہے جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے یہ اپلائی فور اینیویل مجھے نے انہوں نے لکھا ہوا تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں فیلانسر ریجیسٹریشن ٹھیک ہے نیم ڈیٹ آف بارتھ اڈریس ہر چیز جو آپ کے سامنے ڈیٹیل جتنے بھی آ رہی ہوگی زیادی سی بات ہے وہ آپ نے پھول کرنی پٹ کرنی اس کے اندر سیل نمبر لیول سیٹفیکیشن نمبر آف کلائنٹس آہ یہاں پہ آم دو یقین کر دیتے ہیں جس طرح سے آپ کرنا چاہیں آہ گارڈین ڈیٹیل اگر گارڈین کوئی ہے تو اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے فیلانسنگ سنز وڈیٹ ڈالی ہوئی ہے آہ ایڈرس پر سین آئی سی آہ سٹی ایری آف ایکسپریٹیز آہ یہاں پہ آپ اپنی جو سکلز ہیں جو ایکسپریٹیز ہیں ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ ایڈ کر سکتے نہیں آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ ضروری چیزیں ٹھیک ہے اس میں کافی سری جو ہے آپ ڈیٹیلز ڈال سکتے ہیں جو جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں آہ سکلز جو آپ کے ایری آف ایکسپریٹیز یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور پروپر ایڈ کیجئے گا زیادہ نہیں اور زیادہ کم بھی نہیں یہ دیکھ کے آپ کے سکلز کے حساب سے آپ کے کام کے حساب سے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا چیز ہے یہاں پہ آپ وہ ڈال سکتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو آہ میرے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کے اندرے ان کے آفیلیبل نہیں ہے جو کام میں کرتا ہوں جیسے کہ جانتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں مجھے آ رہا ہے بہت بہت زیادہ چیزیں ہیں جو آل ریڈی آفیلیبل ہیں سو یہ یہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اپر فائیور فری لانسنگ پریٹ فارم کون کون سے ہیں گوگل ایڈ سنس اپر فائیور ابھی گوگل ایڈ سنس پہ ڈالا رہا ہے ان کو یوٹیوب بھی ہے اور چینل سے چل رہا ہے آپ کو پتا ہے سو اس کی حساب سے یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب پروفائل لنک مجھے یہاں میرے کیونکہ پی آر سی جو ہے وہ یوٹیوب کی ٹرانزیکشن کی اس ٹرم نکلی ہوئی ہے سو مجھے جو ہے یوٹیوب والا لنک لازمی ڈالنا پڑے گا اس کے بغیر بات نہیں بنے گی سیال فورشن ون ٹھیک ہے انٹین میرا ڈلا ہوا ٹارگٹ انٹرنیشنل مارکٹ نورتھ امریکہ میں کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ساری مارکٹس نہیں بیسے بات دے بھائی ٹھیک ہے سی این آئی سی فرنٹ اینڈ بیگ پی ڈی ایف اینڈ ایمیج ٹھیک ہے یہ ہم جا کے اوپن کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا یہ ہماری یہ ڈلگی فائل انٹین ڈاکومنٹ یہ انٹین کا ڈاکومنٹ میرا پڑا ہے پی ڈی ایف فائل کے اندر ٹیکس ریٹرن یہ ٹیکس ریٹرن میرے پی آر سی جو پہلے دو چیزیں میرے ایشو آیا تھا ٹیکس ریٹرن اور پی آر سی میں ایشو آیا تھا بکا دوسرک میرا پی آر سی نہیں تھی تو آہ بینک اکاؤنٹ لیٹر سرٹیفکیٹ آکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد کنفرم ٹھیک ہے باقی دیکھ لیں بھی کوئی چیز ہماری میسنگ تو نہیں ہم نے ہر چیز جو ہے وہ پراپر سے ڈال دی ہر چیز پہلے سے کیونکہ میری ڈالی ہے یہ صرف ڈینیوول کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ اس میں ڈیٹیلز بہت کم دینی ہوتی ہیں جب آپ نئی بنائیں گے سبمٹ کریں گے ریجسٹریشن کے لیے تب ڈیٹیلز بہت زیادہ آتی ہیں تو ابھی ہم گنگ ٹو سبمٹ پروسسنگ انفرمیشن اور ایتنگ یہ ابھی جو ہے سبمٹ ہو جائے گی انڈیوول میں چلی جائے گی اپلیکیشن میری کے میں نے پی ای سی بی سے جو ریجسٹریشن ہے اس کو رینیو کروانا ہے ٹھیک ہے سمپل طریقے کار ہے رینیو کرنے کا بس آپ کو یہ چیزیں جو ہیں یہ پس کمپلیٹ ہونی چاہیں گے ٹھیک ہے ایور اپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ سیکسس فولی اوکی گو ٹو ڈیش بورڈ یہ میرا پہلے ریجسٹریشن نمبر ہے وہ آ گیا ہے جو ریجسٹریشن سٹیٹس از ان ریویو ٹھیک ہے اب ان ریویو کے اندر چلا گیا ہے جب بھی یہ ایکٹیو ہو گا تو مجھے اس کا جو سیٹیفکیٹ ہے وہ بھی آ جائے گا اور یہاں بھی مجھے بتا دیں گے آپ کا جو سٹیٹس ایکٹیو ہے اور کب سے کب تک ہے ایک سال کا ہوتا ہے اس کی فی سائزنگ دوہزار روپے ہے صرف اور صرف ایک سال کی تو سب سے بیسٹ ہے کہ آپ کو یہ سروسز جو ہیں بہت زیادہ ملیں گے آپ کو سہولتیں ملیں گے اگر آپ ریجسٹر ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو کچھ فائدے میں رہ گئی ہوگی اور کام کی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تبدیلے اجازت دیجئے اللہ حافظ